ہمارے نام بیانات میں، خانقاؤں میں، مدارس میں، مساجد میں ہمیشہ جب دعا کی جاتی ہے کم دعا کرتے ہیں مساجد کی فاضت فرما مدارس کی فاضت فرما خانقاؤں کی فاضت فرما تبلیغ مراٹس کی فاضت فرما اللہ پرماں کی فاضت فرما اچھا ایک جو دعا نہیں کی جاتی میں کہے کہ وہ دعا کرنی سیکھو یا اللہ سکولوں کی فاضت فرما کالجوں کی فاضت فرما یونیوریشٹوں کی فاضت فرما دکانداروں کی دکانوں کی فاضت فرما ہمارے گھر چنانے والے اداروں کی فاضت فرما ہم آدھی دعا کرتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں جس کا تعلق اسلام سے ہم مانگ لیا جس کا تعلق پاکستان سے ہم چھوڑ دیا آپ ذیب بناو مسجد بھی ہماری ہے سکول بھی ہمارا ہے مدسہ بھی ہمارا ہے کالج بھی ہمارا ہے خانقام بھی ہماری ہے یونیورسٹی بھی ہماری ہے تبلیغی مراکل بھی ہمارے ہیں اور دکانوں داروں کی دکانیں اور تجارتی مراکل وہ بھی ہمارے ہیں جس طرح اسلام کو بچانے والے علماء ہمارے ہیں پاکستان کا تحفظ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں یہ ذہن بنا پچھے طرح ذہن بنا اور میں ہی کسی کے کہنے میں یہ بات نہیں کہتا ہماری عادت ہے وہ اپنی ضمیق کی آواز ہے وہ کہتے ہیں اور اپنے طلبہ کو سمجھاتے ہیں اور یہ بات میں کیوں کہتا ہوں اچھی طرح سمجھیں میں کیوں کہتا ہوں ہمارے ہاں طلبہ تخصص ہیں سبق ہو رہا ہے اب اس میں بعض طلبہ ہوتے ہیں پگڑی بانتے ہیں سٹائل خاص ہوتا ہے پگڑی رکھتے ہیں باہر رکھتے ہیں سٹائل خاص ہوتا ہے کبڑے پہنتے ہیں سٹائل خاص ہوتا ہے تو میں ان میں سے ایک طلبہ نے کوئی کھڑا کیا میں نے پوچھا تم نے یہ اتنی جو بڑی پگڑی بین یہ کیوں میں نے کہہ دے یہ سنت ہے میں نے کہہ دے یہ سنت ہے جب میں نے پوچھا اس لیاں رکھتا ہے سنت ہے میں نے کہہ دے جی ہاں میں نے کہا تم اپنے پاس کیوں نہیں رہتے جی وہ تو سادھیاں کو پتہ ہی ہے میں نے کہہ دیس طرح آپ کو پتہ ہے پتہ ہے کہ باہر رکھتے ہیں درسے پر کچھ ہوتا ہے یہ بھی سمجھتا ہے کیوں میری بات سمجھو میری آدم ہے میری بات سمجھتا ہے میری آدم ہے میں بات سمجھتا ہوں اب پیچھے تُو دیکھتے ہو میں نے پہلے سمجھتا ہے کہ تم دائمائے دیکھو میرا کاملی میری بات سمجھو میں نے کہا تارے بیلن سے میں نے کہا جس معاملے سے تیز ذات کے لئے سامن ہو سکتا ہے وہ سلمر تو چھوڑ دیتا ہے اور جس پر سے ہمارے ادارے تباہ ہوتے ہیں تو وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس نمانہ تجھے اپنی ذات سے پیار ہے ہمارے استاجی سے پیار دی تجھے اپنی ذات سے پیار ہے تجھے مدر سے پیار دی تجھے اپنی ذات سے پیار ہے تجھے تصدا سے پیار دی میری باتیں اچھی طرح سمجھو میں تمہیں کسی بات سے منع نہیں کرتا لیکن ان معاملات تو سمجھوگے تو تم زندگی پر دعائیں دوگے کہ ہمیں اس نے سیروف پر ڈال دیا تھا ہم اس لئے کہتے ہیں سب کیلئے دعا کرو اور آپ نرجت تھوڑا سا بڑا رکھا کرو میں نے دالے بیلم سے پوچھا میں نے کہا مجھے بات تو بتا توجہ بگنا میں نے کہا مجھے بات تو بتا اگر تجھ پر کیس بن جائے اور تم مطلوب ہو جائے اور تیری تصویر اخبار پر آ جائے اور پھر تجھے ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے تو تم کیسے جاتے جاتے یہ ایک بوٹس ہے میں نے کہا کیوں اور ساجی ارپورٹ کے علاوہ تو جائے نہیں سکتے میں نے کہا یہ حدود یہ ملک کتنا یہ ملک کتنا یہ شریعت میں ہے مجھے کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا سیدھا باردر پر جانا مر جا لڑتا ہوا اکراس کر اور میں حدود کو نہیں مانتا میں نے کہا دیکھ تُنہیں حدود کو مان لیے کیوں اس حد کو توڑنے سے تیری جان جا سکتی تُنہیں مان لیے اور پھر شریعت دنیا میں اسلامی ایک ملک ہوتے جان جانے کا خطرہ ہے تو نے داڑی موڑا لیا ہے کیوں تیری جان جان جانے کا خطرہ تھا میں نے کہا اس کا مطلب جب تیری جان کا مسئلہ ہوتا ہے تو تھوڑی سے شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور جب مدرس بھولوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ٹوکیتھر شریعت ہے میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا کہتا ہے تمہیں میری بات سمجھ بھی آ لیے گئی آ لیے تو میں نے کہا جب تم داڑی موڑا لیتے ہو علماء کہتے ہیں تو تھوڑا صبر کرو تھوڑا ضبط کرو تھوڑا برداش کرو کابل ہے کہ وہ شریعت کو نہیں ماننا یہ جی بات ہے میں اس خانون کو نہیں مانتا یہ کفر ہے اور جب گرہتار ہوگا جن میں چلے جن میں اسی حضارت سے معلت کراتے ہیں ہم نہیں کتانے چاہئے ہیں کفر جو ہے میں نے جب عزاد کرتے ہیں تو لڑ رہے ہیں خانون کفر ہے جب گرہتار ہوگا اسی کفر سے پھر سے معلت کرارے ہیں پھر اسی کفر پہ آگئے ہیں جیسے بیتر تھا تو لڑکتا یہاں باہر بھوٹا رہتا میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں بھے جہاں آپ نے لڑ کے مار کھا کے پھر ہی کفر پرداش کرنا ہے تو مار کھایا بغیر پرداش کرو گزارا کو نہیں سمجھے یہاں علامہ حضرت مولا حفظ حضاری فرماتے تھے فرماتے تھے اللہ بھی بندوں سے گزارا کرتے ہیں تم بھی گزارا کرنا سیکھو اللہ ہی بندوں سے دین کے کاملے تھے جائزے جائزے ہیں خدا بھی گزارا کرتے تم بھی کرو تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدارس اور مساجد کی بھی قدر کرو اور اپنے ملک پاکستان کی بھی قدر کرو اللہ کی تصم اٹھاؤں تمہیں حانس نہیں ہوگا جتنا مضبوط علم پاکستان میں ہے شاید دنیا میں تمہیں نہ ملے جتنا مدارس کا نیک ورک ہے شاید تمہیں دنیا میں نہ ملے جتنا کھلا کام تبلیغ کا یہاں ہوتا ہے شاید تمہیں دنیا میں نہ ملے ایسے حالات پیدا نہ کرو یہ سارا کام ٹھپ ہو جائے ایسے حالات پیدا کرو کہ کام چلتا ہے اگر آپ نے اکابر کی پالیسی کو دیکھو ایشیح اوڈن کی پالیسی کو دیکھو اکابر حلم ایدیو برد کی پالیسی کو دیکھو میں اس وقت پر بات نہیں سمجھا تھا کیونکہ مضبوط بہت ربہ ہو جانا ہے مجھے ایک مسئلے پر اشکال گوتا ہوتا تھا اور ایک وقت دائیں اللہ کریم نے سمجھا دیا وہ اشکال گیا تھا مرزا بھلامہ مد قادیانی نے دعوی نبوبر کیا علامہ انوہ شاہ کشمیری موجود مولا شاہ بریتانوی موجود حضرت مولا مدنی موجود کتنے بڑے بڑے لوٹ موجود تھے کسی نے کہا کہ اس کو جانے قتل کر دو بولو ممچی واسے بولو کسی نے کہا مار دو تو وہ جو دعا اس نے کیا تھا اس دعا اس نے مرتد ہوا کہ مرتد کی کیا سزا ہے کسی نے کہا فتر کر دو اتنے بڑی جب پاکستان میں تاریخ چلی تو لہور میں دس ہزار بوجوان شہید ہوں گے علمانے کا اس کے مقابلے پولیش کو فتر کر دو دس ہزار بوجوان شہید ہوئے تو کہا بودی شناب اور یہ آپ یقین فرمانے دس ہزار بوجوان شہید ہوئے اگر اس وقت ان کے مقابلے میں گولی جل جاتی تو قادیانیت کا کافر ہونا اسمبلی سے منصور نہ ہوتا دس ہزار کا خون دیا ضبط کیا اور اعتدال کے ساتھ بغیر تشدد کے تحریف بجاری اکھا اسی پاکستانی اسمبلی نے گھر مسلم اقلیت قرار دیا اب وہی پولیس گرفتار کر کے وہی قادیانیوں کو جیل میں لگتی کوئی بچہ کروانے والا ہو کوئی کیس لڑنے والا ہو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا ایمان رہے اکابر سے آگے نہ پڑے حضور پر سے آگے نہ پڑے بہت زیادہ آگے لیے کیلئے کوشش نہیں کریں پھر باپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ یہ مجھے بھی سمجھے دے اللہ آپ کو بھی سمجھے دے اس لئے امین شاہ اللہ اسلام کا دفاع بھی کریں گے اور اپنے پاکستان پر دفاع بھی کریں گے جس طرح اچھی طرح بات سمجھنا اسلامی تحریکات میں تشدد آجے ان کا مستقبل تحریک ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ امان ملکوں میں گولیے شروع ہو جائیں اس ملک کا مستقبل تحریک ہو جاتا ہے پور دنیا آج یہ چاہتی ہے پاکستان میں گتر بھارت ہو یا لڑائی کو تکڑا ہو بہت بھی بولوی شرڑیں بہت بھی حکومت سے رڑیں فوج کو دینداروں کی جنگ ہو تاکہ ملک تواہ ہو ہم نے دنیا بر کے کسی غیر بھلکی اجنگے کے ہر ملک استعمال نہیں ہونا ہم انشاءاللہ ہم نے اسلام کی بھی نفاضت کریں گے اور پاکستان کی نفاضت کریں گے انشاءاللہ آپ میری بار سے مطر لئے گئے تم مطر کے ہاتھ کڑے گئے کرے گے انشاءاللہ اسلام کی بھی اور پاکستان کی نفاضت کریں گے کسی ایسی تاریخ عیصہ nap لیں جو اسلام مخالف ہو اور کسی ایسی تاریخ عیصہ centھا جو پاکستان پر خالی ہے بس دیر شیطہ اجید نشیل فرمانے اللہ کرم خورمائے گا کہاں پر بھی کیس بنائے ہیں وہ بہر آگئے پرچے ہوئے ہیں وہ بہر آگئے ہیں بہر گناہ بھی پرچے ہوئے ہیں پھر بھی آگئے ہیں اپنے جذبات اور کنٹرور پر رکھا کرو پھر اپنا گھر بھی بستا ہے روم بھی بستا ہے اپنا ملک بھی بستا ہے اللہ ہم سب کو انسانیت اپنانے کی تفریقتہ سنمائے